میرے خیال سے رزوان کو کرنا چاہیئے تھا کہ بابر آزم جیسا پلیئر پورے دنیا میں نہیں ہے شہین کو فلال نہیں تھا بنانا چاہیے رزوان کو بنا دیتے یہ بھی بہتر تھا ہمارے پاس جو اس ورلڈ کپ کے اندر جتنے بھی پلیئرز تھے وہ ہماری پی ایسل کی پیدائش ہیں ان کا اگر آپ ہسٹری چیک کریں انہوں نے آڈیا گیم سے تنی کھیلی بھی نہیں ہوئی سب سے اچھی کپٹان ابھی رزوان کو ہونی چاہیے کہ وہ اچھا کپٹان ہے بابر کو کپٹانی سے ہٹا گیا شہین افریدی اور شان وسط کو بنا دیا گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے کپٹان ہو سکتے ہیں یا آپ اس سے خوش ہیں صحیح ہے بابر آزم کی کپٹانی میں بس جو جتنا کھیل ہے اچھا کھیل ہے اب صحیح ہے شہین بھی صحیح ہے لیکن میرے خیال سے رزوان کو کرنا چاہیئے تھا کپٹان رزوان صحیح ہے بابر آزم کی بیٹنگ ایسے ہی بہتر ہو سکتی ہے کہ وہ کپٹانی چھوڑ کے صرف اپنی بیٹنگ پر فوکس کرے اور شہین کو فلال نہیں تھا بنانا چاہیے رزوان کو بنا دیتے یہ بھی بہتر تھا لیکن شہین بھی ٹھیک ہے لورکل اندر کی کپٹانی کرتا ہے آپ کیپٹان سی کو بلیم نہیں کر سکتے اوورال اگر آپ ہمارا سسٹم دیکھیں آپ اس کو بلیم کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو اس ورل کپ کے اندر جتنے بھی پلیئرز تھے وہ ہماری پی ایسل کی پیدائش ہیں پی ایسل ہمارا ٹی ٹونٹی فارمٹ گیم ہے اگر آپ ہاری سروف کو دیکھ لیں شہداب خان کو دیکھ لیں شہین افریدی کو دیکھ لیں یہ لاہور کل اندر اسلام آباد سے کھیل کے ہم نے ان کو ہٹ سٹار کیا یہ ہماری انٹرنیشنل ٹیم کا بھی حصہ ہے لیکن ان پر ہم نے ورک آؤٹ نہیں کیا ان کو ہم نے ڈومیسٹک گیم نہیں کھلائی جس میں یہ لانگ ٹرم کی کیم کھیل سکیں نہ یہ فرسٹ کلاس کھیل کے آئے ہیں نہ یہ فرسٹ کلاس میں اوڈی آئی گیمز ان کا اگر آپ ہیسٹری چیک کریں انہوں نے اوڈی آئی گیم سے تنی کھیلی بھی نہیں ہوئی ریزوان ہوتا تو اچھا ہوتا ہے ریزوان اچھا بندہ ہے مطلب کے اور اس کے علاوہ جو نا انہوں نے جو ورل کپ میں ابھی میچز کھیلی ہیں نا ان میں ان کی بولنگ جو ہے نا وہ بہت بیکھا نسیم شاہ اچھا بولر تھا انہیں انہیں بھی ہٹھا دیئے زمان ہان بھی اچھا بولر تھا نہیں کیپٹن تھا پہلے اچھے ہی اگری ساڈا اے آن جی بابر آزم کیپٹن اچھے اسی باقی نسیم شاہ جڑا بولر اوہ ٹھیک ہے گا سی باقی بولنگ ساڈی صحیح نہیں ہوئی بابر آزم جیسا پلئر پورے دنیا میں نہیں ہے اور اس کی جو کپٹانی چار سال اس نے کی ہے اس جیسی کپٹانی کو اسی نے بھی نہیں کی عمران خان کے بعد جو کپٹان تھا وہ بابر آزمی تھا بابر نے اچھی کپٹانی نہیں دی ہم کو مطلب بابر اچھا پلئے رہے لیکن اس نے اپنی کپٹانی میں ہم کو یہ ورڈ کپ میں بہت کمزور اپنے جان دکھائے کہ میں کمزور ہوں لیکن میرے خیال میں سب سے اچھے کپٹان ابھی ریزوان کہونی چاہیے کہ وہ اچھا کپٹان ہے بابر کو کپٹانی چاہیے تھی کیونکہ اس کے پرپومنس پر اثر پڑھ لاتا اور دوسری بات شان مسعود کو جو کپٹن سی ملیے تو وہ بلکل غلط کیا ہے ریزوان کو ملنی چاہیے تھی یا شاداب کو ملنی چاہیے تھی بات تجھے انہوں نے بہت غلط کیا بابر کے ساتھ بابر اچھا پتان تھا پوری ٹیم پوری ٹیم ساتھ بابر چلاتا تھا پر انہوں نے بابر کو انہوں نے چھڑوا دیا جب بہت پی سی بی نے غلط کیا ہے پتانی چھڑوا دیا کرنا نہیں چاہیے اور کیوں ہمارے پاس آئے نہیں کپٹان دن دیکھنا بھی سٹیلیا جائے گی دلیل ہو کے واپس آئے گی ورلڈ کپ میں پاکستان کی پرفارمس بوری ہونے کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی وجہ سے پاکستان ہارا ہے بولنگ بیٹنگ کپٹانی فیلڈنگ کیا وجہ تھی جو پاکستان یہ پرفارمس رہی ہے یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے مطلب یہ جو دوستی ہوگی خاص کر کے کرکٹ میں سیاستہ آگئی اور دوسری بات ہے کہ فقر زمان کو انہوں نے شروع کے میچز نہیں کھلائے تو میرے خیال سے اگر فقر زمان کو شروع کے میچز کھلا رہے تھے تو شاید اتنی مشکل نہ ہوتی ان ٹیم کو سب سے بڑی تو وجہ تھی کہ ہمارا کروڈ ادھر نہیں پہنچا تھا انڈیا میں ٹھیک ہے اور ہماری ٹیم نے بہت زیادہ پریشر میں میچز کھلے ہیں اور سیکنڈ لے وہاں کے اور بھی معاملات تھے جیسے پیچھنا ٹھیک ہونا بال کا یہ وہ آگے پیچھے کافی معاملات ہوئے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا ہماری ٹیم کو کافی چیزیں فیس کرنی پڑی ہے اور کوئی ایسا پلیئر بھی نہیں تھا کہ جو آر ایڈی انڈیا میں کھیل کے آیا ہو تو فرس ٹیم ہماری پوری ٹیم گئی تھی اس وجہ سے تھوڑے سے ہمارے پاس بیسٹ پیس ٹیک ہے شاہین افریدی راہری سروپ اور نسیم شاہ لیکن ہمارے پاس ان کے بیک اپ میں کچھ ہے ہی نہیں آپ دوسری ٹیم کو دیکھ لیں ایک پلیئر کے بیک اپ کے بیک اپ کے اوپر دو یا تین پلیئرز دور موجود ہوتے ہیں ہمارا ایک نسیم شاہ ایشیا کپ میں آؤٹ او فارم ہو گیا ہے انجڈ ہو گیا جو بھی ہے اس کے بعد سے ہمیں تک اس کے ابھی تک ریپلیسمنٹ ہی نہیں ہے کوئی موسیقی